یہ ہے شکر گزاری اس نے کہا کہ میں ایک شکر گزار انسان یقین کریں جب بندہ اس کی تصویر دیکھتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بہترین ویڈیوز کس کی ہیں مزائیہ کوئی نام بتا سکتا ہے ان دونوں کے لیے کلاپنگ ہو جائے اچھا پتا ہے کیا اس کی سب سے بہترین بات کیا تھی کہ وہ بولتے نہیں تھے دنیا کی بہترین جو کمیونکیشن ہے نا یاد رکھئے گا جو میں آپ لوگ کے ساتھ بول رہا ہوں نا یہ نہیں ہے دنیا کی بہترین کمیونکیشن بغیر الفاظ کی ہوتی ہے خاموشی میں دنیا کو جتنا ہم مسٹر بین نے ہسا ہے یا چارلی چپلن نے ہسا ہے کسی نہیں ہسا ہے بہترین کمیونکیشن کرتے تھے اپنی انداز سے یہ بہترین جب خاموش ہو نا آپ اس کو درہ دیکھئے گا آپ پھر بھی کہیں گے بندہ بات کر رہے ہیں مجھ سے بندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک شکر گزار انسان ہے ابھی اس کا جملہ درہ سنیے گگلا وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی شکر گزار انسان کو پریشان نہیں دیکھا اور کبھی کسی پریشان انسان کو شکر گزار نہیں دیکھا بات سمجھائیے کتنا شکر ہے کہ اس سب کچھ کرنے کے بعد میں نے آج تک کسی شکر گزار انسان کو پریشان نہیں دیکھا اور کبھی کسی پریشان انسان کو شکر گزار نہیں دیکھا یہاں پہ آپ دیکھو گے بڑے بڑے محل بڑے بڑے گاڑیاں بڑے بڑے پیسہ لیکن آپ پھر بھی پریشان میرے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیندر نہیں ہے گولیاں دے دیو کہتا ہوں یار اتنا سب کو چھونے کے باوجید بھی آپ کو نیندر نہیں آتی بندہ شکر گزار نہیں ہوتا جو پاس ہوتا ہے نا اس کا شکریہ نہیں کرنا جو پاس نہیں ہوتا اس کے لئے ٹینشن لیتا رہتا ہے کہتا ہے کہ یار جو تیرے پاس ہے اس کا شکریہ دا کر وہ کہتا ہے میرے پاٹ ٹانگے ہاتھ نہیں تھے لیکن اللہ نے جو دیا میں نے اس کو شکریہ دا کیا کہتا ہے شکر گزار اچھا میں ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا میں جب تک شعور کی سیڑھیاں نہیں چڑھا تو مجھے نہیں پتا تھا شکر گزاری میں صرف یہ سمجھتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے باؤں دیتا ہے اللہ پاک اللہ پاکنا بڑا شکر ہے اچھا میں نے یہ سمجھتا کہ شکر گزاری یہی چیز ہوتی ہے جب شعور کی سیڑھیاں چڑھا اور ٹریننگ کی فیلڈ میں آیا تو مجھے پتا چلا شکر گزاری یہ نہیں ہے شکر گزاری الحمدللہ کہنے سے نہیں آتی ہے بلکہ یہ احساسات اور عمل کا نام ہے جیسا آپ محسوس کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ عمل کر کے دکھاتے ہیں یہ شکر الحمدللہ ہے اور الحمدللہ شکر کی دوسری کیا نشانی ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج بات جب بھی کسی کا گھر بن رہا ہونا تو کر اگر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں اسے دا کے دعا بھی دوں اسے شعباش بھی دوسری اللہ پاک تجھے اور دے اگر آپ کے دل سے دوسری کیلئی دعا نکل گئی ہے یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یا اللہ میں نے تو بڑا جاتے ہی ٹھیک ہے دوسری گھر بن رہا ہونا چھوڑا مارا اے باتروں بھی گندہ بنائی اہن یہ نہیں ہونا چاہیتا ہے اہن یہ کار چھوڑ وہ اصل میں اپنے احساسات اور عمل سے بتا رہا ہے کہ میں شکر گزار انسان نہیں ہوں ایسے ہی ہوتا ہے نا مجھے جب پتہ چلا شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ نے جو تجھے دیا ہے جب کسی کو دیا ہے شعباش گھڑی یار بڑا مزا کیتا تھا یار کیوں لوگ لکھتے ہیں ماشاءاللہ اوپر اس طرح لکھتے ہیں کہ ہماری عمل سے بھی نظر لگ جاتی ہے جب اس گھر کو دیکھیں موہ سے ماشاءاللہ نکل جائے تو نظر کا توڑ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ صرف موہ سے شکر شکر الحمدللہ کہنے سے شکر گزاری ہوتی ہے نہیں اللہ کہتا ہے دوسرے کو خوشی میں دیکھو تو اسے بھی کہو اللہ پاک نے تجھے گاڑی دیا مبارک کو اللہ پاک تجھے بھی دیا ساتھ مجھے بھی دے ہم کیا کہتے ہیں اگلی بات سنیئے گا پتہ کیسے چلتا ہے آپ تین سو ویڈیوز بنا لیں تین سو ویڈیوز بنا لیں آپ کو گوادر میں بیٹھا ہوا بندہ شابہ دے دے گا اپنا بندہ نہیں دے گا روزانہ دیکھتا ہوگا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں نہیں میں پتہ ہوں نہیں دس جس شکر گزاری بس سچ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایسا کوئی فیلم ہو رہی ہو ہو سکتا ہے ریلیٹیوز میں ایسی ہو وہ ماننے کے لیے تو ایک کمیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کو بھئی کہ کہیں اس کو پتہ چال جائے کہ میں ہوں تا متاثر رہا اوہ بھئی یہ میرے نہیں ہے تیرا اپنا معاملہ ہے تیرا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے کہ تو شکر گزار ہے یا نہیں ہے تم نے زندگی میں کتنا آگے جانا ہے تم نے خود پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے خود پاؤں کے ساتھ زنجیر کے بندے بڑھا ہے میں تا نہیں مرنا قدرت مان رہی ہے قدرت مان رہی ہے تائیں نہیں مرنا تائیں نہیں مرنا پھر قدرت کے لیے ناس پھر ہوں تو میں نے بھی مور لگا دیئے یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں this is شکر گزاری اور بھائی میں نے یہ سیکھا ہے میں نے یہ سیکھا ہے اگر رضا خوبصورت لگ رہے ہو تو جب بھی پاؤ جار بھی ور گریٹ یہ کوئی کالج نہیں سکھاتا کوئی سکول نہیں سکھاتا کوئی ادارہ نہیں سکھاتا آپ کو یا آپ نے خود سگنیٹ اکرائے مار کے یا کوئی اللہ کا ولی آپ کو بتا دے گا کتاب سے پڑھ کے بتا دو گیا کوئی سکھائے گا اس بندہ نے سکھایا ہے شکر گزار انسان اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے وہ زندگی سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت دوسروں میں بانٹا رہتا ہے اگن 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 آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ شکر گزار ہے اس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آجز ہے میں نے صوفے بے بیٹھا ہے بندے کو بڑا پیسہ دیکھتے ہوئے اگلا بندہ ہاں دیتا ہے پہنے کیا آلے خیر ہے ٹھیکٹا ناشکرہ بندہ ہوتا ہے کسی وقت بھی اس کا یہ عمل اگر پکڑ میں آگیا ہے اللہ پاک زمین سے کھینچ لیتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا آجز ہو جاتا ہے نا کہتا ہے ڈر لگتا ہے بڑا بندے سے نہیں اللہ پاک کی ذات سے ایک جملہ بھی پکڑ میں آگیا ہے نا اللہ صفایہ کر دے گا تو یہ کہتا ہے شکر گزاری جو ہوتی نا آپ کے عمل سے نظر آتی ہے اگلا جملہ اس کو سنیے جس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اس کی جملے سے وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب آپ پریشان ہوں آپ کو کوئی رستہ نظر ہی نہ آ رہا ہو لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی رستہ موجود ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی منزل کوئی رستہ آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہو اور آپ اس انتظار میں ہوں کہ آپ لوگ اس انتظار میں ہوں تو شکر گزاری اتنی بڑی مہمت ہے تو وہ دوسرا تیسرا میسیج دینا جاتا ہے کہ زندگی میں شکر گزار انسان ملو یقین کرو یار کبھی کسی دشمن کو بھی دیکھ لو نا مان جاؤ یار بس جس کو اللہ نے عزت دیو نا جملہ یاد رہا نا جس کو اللہ نے عزت دیو نا اس پہ اپنی اکل مت ازمانا کبھی مت ازمانا جا کے جب ہی ڈال دو ٹھیک ہے جب میں مان گیا آپ جیسے ہی اللہ پاک خود کہتا ہے کہ جیسے آپ شکر کرتے ہیں میں اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں اب یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں ہم اپلائی نہیں کرتے کتنے چھوٹا سا ایک عمل ہے سچ کہہ رہا ہوں اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں نا تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہانی میری اپنی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہو کہانی لگتا ہے ہماری اپنی ہے ہر بندے کو لگتا ہے کہانی اپنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ تو انگریز ہے نا ہمارے اللہ نے قرآن مجید نے بتا دیا شکر کرو شکر کرو شکر کرو تو کتنا بڑا عمل ہے